ڈاکٹر صاحب میرا میدہ خراب ہے میں میدے کا علاج کرواتا ہوں تو میرا گلہ خراب ہو جاتا ہے موں پک جاتا ہے نزلہ زکاہ ہو جاتا ہے میں بہت پریشان ہوں مجھے کوئی علاج بتا دیں میرے محترم بھائیوں جس بھائی کا میدہ خراب ہے تین کام کرے سب سے پہلا کام جو میں اکثر بتاتا ہوں خانہ مٹی کی ہنڈی میں بناو سرسوں کے تیل میں بناو چینی کی جگہ گھڑ لو پتھر والا نمک لو آٹا پتھر کی چکی کا پساہ والو دوسرے نمبر پہ جتنی قدرتی چیزیں ہیں ساری کھاؤ پھل کھاؤ سبزیاں کھاؤ ڈرائی فروڈ کھاؤ جناس کھاؤ قدرتی چیزیں کھاؤ جتنی چیزیں غیر قدرتی ہیں جو ریفائنڈ چیزیں ہیں پروسیس چیزیں ہیں کیمیکل والی چیزیں ہیں آٹی فیچل چیزیں ہیں بیکری کی چیزیں ہیں بار بیکیو ہے سوفٹ رنگ ہے انرجیٹک رنگ ہے فیزیٹ رنگ ہے آپ کے فاس فوڈ جنگ فوڈ فروزن فوڈ آٹی فیچل فوڈ بیکری کے ایٹ ساری بند کرو میرے محترم بھائیے جو اللہ نے پیدا کیا وہ استعمال کرو جو انسانوں نے پیدا کیا اس کو چھوڑ دو صبح کا کھانا پیڑ برکے کھاؤ ساٹھ فیصد دوپیر کا کھانا تیس فیصد شام کا کھانا دس فیصد کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو ایک لکمے کو بتیس دفعہ چباؤ ایک لکمے کو ذرا سوچو جو بندہ ایک لکمے کو بتیس بار چبائے گا کیا اس کا میدہ کبھی خراب ہو سکتا ہے اور اس کے لئے صرف ایک دوائی استعمال کرو ادھرک لیسن پدینا ناردنا اس کی چٹی مناو ہر کھانے کے ساتھ دو چمت صبح دوپیر شام استعمال کرو آپ کے میدہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا